اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب آج ہم بات کریں گے بچوں کی حوصلہ افضائی کیسے کی جائے بعض وقت بچے بہت اچھا کام کر کے دکھاتے ہیں اور ہم لوگ اپنی مصروفیت میں بھول جاتے ہیں کہ ان کو اپلیشیٹ کرنا چاہیے تھا بچہ اپنے مائنڈ سے سوچتا ہے پیرنٹس اپنے مائنڈ سے سوچتے ہیں ہمارے نزدیک شاید اس کام کی اتنی اہمیت نہیں ہوتی جتنی بچے کے نزدیک ہوتی ہے بچہ جیسے کوئی اچھا کام کرے اس کی حوصلہ افضائی کیجئے اسے گلے لگا کر پیار کیجئے اسے بتائیے کہ اس کا یہ کام ہمارے نزدیک کتنی اہمیت رکھتا ہے دوسری چیز یہ کہ جب بچہ کوئی اچھا کام کرتا ہے تو اس کی پسند کا کھانا بنا لیں اسے دکھائیں کہ بٹا آپ نے یہ اچھا کام کیا ہم اس کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں ہمارے نزدیک جیسے بچہ دس سال سے نیچے ہوتا ہے ہم اس کے حوصلہ افضائی بھی کرتے ہیں اس کے اچھے کام کو اپنے سارے ریلیٹیوز میں بھی شیئر کرتے ہیں ہم بتاتے ہیں انہیں لیکن جیسے ہی بچہ بارہ تیرہ سال کا ہو جاتا ہے ہم اس کو ویلیو دینا چھوڑ دیتے ہیں ہمارے نزدیک یہ کہ اب یہ بچے نے کرنا ہی تھا اور اس کو کرنا چاہیے بچے کی پسند کا کوئی کھانا بنائے بچے کی کوئی خواہش ایسی جو کہ بہت دیر سے پینننگ پڑی ہوئی ہے اور آپ پوری نہیں کر پائے اگر افورڈیبل ہے تو آپ اس کو پوری کر دیجئے اس سے بچے کو بہت خوشی ملے گی اور یہ ہمیشہ اس کی یاداشت میں رہے گا کہ میں نے یہ کام کیا تھا اور اس کا مجھے یہ گفٹ ملا تھا بچے کو وشنگ کارڈ بنا کر دیں اسے بتائیے کہ بٹا آپ نے یہ کام کیا ہمیں بہت خوشی ہوئی ہے دو منٹ لگتے ہیں بس ایک کاغذ کو فولڈ کر کے اس پر چھوٹی سی ڈرائنگ بنا کر کوئی سٹار بنا کر بچے کو دیں ایک اور طریقہ جو کہ بہت پرانا سمجھا جاتا ہے لیکن بہت انٹرسٹنگ ہے اپنے بچے کو ایک لیٹر لکھیں اور اس لیٹر میں لکھئے کہ آپ ہمارے لئے کتنی اہمیت رکھتے ہو اور جواب لکھنے کی اس سے تاقید کریں جب بچہ آپ کو لیٹر لکھے گا وہ اس سے زیادہ خوشی فیل کرے گا اور یہ دونوں طرف کے لیٹر ہمیشہ محفوظ رہیں گے اپنے بچوں کے قریب آئیے انہیں خود سے قریب کیجئے ملیں گے انشاءاللہ نیکسٹ کسی ویڈیو میں اللہ حافظ